میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جہاں مجھے ہر چیز میں اللہ کا میرے پاس ہونا محسوس ہوتا تھا میں ہر ایک چیز میں اس کو محسوس کرتی تھی اپنے ساتھ ہو رہی کوئی بھی بری چیز کے وقت وہ اللہ ہی تھا جو میرے ساتھ تھا اور میرے سبر کے سفر میں بھی صرف وہ ہی میرے ساتھ تھا اس کی ہونے سے ہر چیز آسان ہوتی چلی گئی اللہ کی موجودکی کو محسوس کرنے کے لیے تکلیف کا آنا بھی نعمت لگتا ہے جو میں اب محسوس کر رہی ہوں وہ جیسے میں نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں تھا مجھے بارش پسند نہیں تھی میں بادلوں کو صرف دیکھتی تھی لیکن محسوس نہیں کیا تھا لیکن آج میں اس کی دیوئی ایک ہوا کے جھوکے کو بھی محسوس کرتی ہوں بارش کی ایک بون بھی مجھے اس کی موجودکی کا احساس کراتی ہے یہ تتلیاں پہاڑ اور پرندے انہیں دیکھتی ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے وہ میرا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا جس نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں مجھے اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز سے محبت ہے پھر چاہے وہ چیٹی کیوں نہ ہو مجھے پرندوں کو آسمان میں دیکھنا سکون دیتا ہے سکون کی تلاش کہیں کیوں کروں اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز کو محسوس کرو اور محسوس کرو اپنے اللہ کی موجودکی کو من بھاگو دنیا بھی محبت کے پیچھے سب کچھ پا کے بھی کھالے ہاتھ رہ جاؤ گے صرف اللہ کی محبت ہے جہاں انسان کو کامل سکون ملتا ہے دنیا کی محبت میں آپ کو بے وفائی کا ڈر ہوگا ہر محبت میں آپ کو جدائی کا خوف ہوگا پر اللہ کا در ایسا ہے جہاں کبھی ان چیزوں کا خوف نہیں ہوگا جب بھی جاؤ گے اس کا در کھلا پاؤ گے تم ایک قدم لیتے ہو وہ دس قدم لیتا ہے تم چلتے ہو وہ دوڑتا ہے تمہاری طرف بتاؤ بھلا ایسی محبت ملے گی کہیں اللہ کی محبت جس انسان کو نصیب ہو جائے اسے نہ دنیا کی فکر رہتی ہے اور نہ ہی دنیا میں رہنے والوں کی بات ہوگی کیونکہ خوف اسے نہیں ستاتا کوئی مسئلہ آئے تو ایسے لوگ پوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں اللہ کو مناتے ہیں اور اللہ بھی ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو ہر وقت اسے یاد رکھتے ہیں نہ صرف مسئیبت میں بلکہ خوشی میں بھی اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے نصیب کو چار چاند لگ جاتے ہیں دنیا کی ہر محبت آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ دے گی سوائے اللہ کی محبت کے اس دل کو بنانے والے کے حوالے کرو جب رب سے محبت ہو جائے تو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی اور رہے بھی کیوں جب کل کائنات کا مالک دلوں کو مورنے والا کن کہہ کے موت سے دکھانے والا تمہارے ساتھ ہے بھلا تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت اللہ کا ساتھ نصیب والوں کو ہی ملتا ہے اور جس کو مل جائے اس کے نصیب کو چار چاند لگ جاتے ہیں ہمارے اللہ کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں جا سکتا اس سے زیادہ ہمارا بھلا کوئی نہیں جا سکتا اس سے زیادہ تمہاری پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ آپ کو خوصلہ دینے والا اور آپ کو محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا وہ جو کرتا ہے ہمارے اچھے کیلئے کرتا ہے یہ بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر انسان کبھی دکھی نہیں ہو سکتا اللہ کی رضا میں راضی رہو گے جو زندگی بھر خوش رہو گے